پورٹفولیوز ایک آن لائن طریقہ ہے جس میں کہ آپ اپنے کام کو شوکیس کر سکتے ہیں ڈسپلی کر سکتے ہیں چاہے کسی بھی نویت کا آپ کا کام ہے اس کی امیجز ہوں یا آرٹیکلز ہوں بلوگز ہوں وہ اس کے لنکس آپ شیئر کر سکتے ہیں اور اس کی ویب سائٹس ہیں جہاں پہ آپ یہ تیار کر سکتے ہیں لیکن آپ نے وہ بنا تو لیا آپ اس کا کریں کیا کیسے لوگوں کو پتہ لگے کہ یہاں پہ یہ ساری آپ کا کام جو ہے وہ ڈسپلی کے اوپر ہے تو اس کے کچھ آپشنز آئی ہیں آپ اپنے لنکٹن پیج کے اوپر اس کا لنک دے سکتے ہیں جیسے اگر آپ نے clippings.me کے اوپر پورٹفولیو بنایا ہے تو آپ نے لنکٹن پیج کے اوپر اس کا لنک دے دیں تاکہ جو بھی آپ کے کانٹیکٹ ہیں لنکٹن کے اوپر اگر وہ چاہیں تو وہ اس لنک کو کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے کام کی تفصیلات کی ہیں اور اس کے علاوہ پیسے لنکٹن کے اوپر آپ پورٹفولیو اپنا ویسے بھی بنا سکتے ہیں اور اپنے آرٹیکلز وغیرہ وہاں پہ بھی پوسٹ کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپشن ہے so you can use it in two different ways اس کے علاوہ فیس بک پیج جو ہے اس کا یہ ہے کہ ایک تو آپ کا ہوگا پرسنل والا جس میں آپ کے دوست فیملی ہوگی اور آپ فنی اور سیلی چیزیں ڈالتے ہوں گے اور ایک اگر آپ نے کام کے لیے اپنی چیزیں ڈالنی ہے تو ایک پروفیشنل پیج الگ بنائیں جس میں کہ آپ اپنی اس ٹائپ کی چیزیں شیئر کر سکتے ہیں یہ والا لنک آپ اس کا پورٹفولیو کا شیئر کر سکتے ہیں پورٹفولیو فیس بک پہ بھی آپ بنا بھی سکتے ہیں اور اس میں اس سے ریلیٹڈ آپ کے کانٹیکٹس اور کام سے ریلیٹڈ کانٹیکٹس ہو سکتے ہیں اور یہ سارا انٹریکشن ہو سکتا ہے so فیس بک is a useful پیج اس کے نون سیریس استعمال بھی ہیں اور سوشل اس کے پرپوزز بھی ہیں لیکن اس کے پروفیشنل پرپوزز بھی آپ سامنے آ رہے ہیں کیونکہ اس میں آپ ایکسیس بہت سارے لوگوں کو کر سکتے ہیں کیونکہ سب ہر بندہ تقریباً فیس بک کے اوپر ہوتا ہے اس کے علاوہ اسی طرح ٹویٹر کے اوپر بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ کا جہاں پہ بھی پورٹفولیو ہے اس کا لنک آپ شیئر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جب آپ اپنی ای میلز لکھیں یا آپ پچھ کریں اور پروپوزل کریں کسی کو کہ بھیجیں کسی کو کہ بھئی میں یہ اسائنمنٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس میں بھی آپ اپنے کام کا لنک بھیج سکتے ہیں کچھ چیزیں آپ ان کو نیرٹیف فارم میں بتائیں گے اور کچھ جو ہے وہ آپ لنک کے ذریعے ان کو بتا سکتے ہیں اور اسی طرح جب آپ اپنی پروفائل بنائیں یہ سارے جو فورم ہے جن کے اوپر اور کہ آپ اپنے اسائنمنٹس لینے کیلئے آپ کر سکتے ہیں تو اس میں بھی آپ پورٹفولیو کا لنک ڈال دیں تو اس میں سے آپ میکسیمم مائلیج لیں پورٹفولیو صرف اگر آپ نے بنا دیا اور کسی نے دیکھا نہیں تو اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے تو یہ ڈھونڈنے کے کون کون سی جگہیں ہو سکتی ہیں جہاں پہ آپ لوگوں کو یہ اطلاع دیں کہ یہ میرا کام ہے یہ میں نے کیا ہوا ہے اور اس کو آپ دیکھیں تو اس میں کیونکہ آپ نے صرف اپنی پروفیشنل ڈیٹیلز ڈالی ہوں گی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو فلٹر کرنی پڑ ہے یا کوئی پرسنل چیز نہیں ہے تو اور اسی حساب سے آپ بنائیں تاکہ آپ اس کو بے فکر ہو کے شیئر کر سکیں so these are some ways in which you can get میکسیمم مائلیج یا فائدہ اپنے آن لائن پورٹفولیو سے